السلام علیکم ناظرین میرہ جنیوز کے ساتھ میں ہوں جان محمد میرہ جی ناظرین میرہ غوث بخش میرہ جی کی سارونہ میں ترکیہ تھی کاموں اور خوشحالی پر جس میں سارونہ میں اسکول ایمبولینس اور تمام تر روڈوں کا بنانا اور دیگر کاموں پر مکمل توجہ اور عوام میں میرغوث بخش میرہ جی کی مقبولیت اور قرائے کے وڈیرے اور چند لالچی اور بی ان پی بوک لات کا شکا اور ان کا پروپگنڈا مزید میرغوث بخش میرہ جی کی زبانی صلی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ جبرا مرمان نحاید الرحمن الرحیم آج تیس تاریخ کو میرے اور میرے غریب عوام اور سارونہ کے عوام کے خلافے پیس کا انفراز ہوا ہے تو ہمارے بلوچی میں کہاوت ہے کہ دوزر ہلک کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کو میں نے پکڑ لیا لیکن چور نے مجھے ہی پکڑ لیا اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ چور بھی ظاہر پرنس کانفرنس کرتے ہیں تو اس ٹیم سے میرے دادا ساتھ میں بیٹھے ہیں یہی معاملہ ہمارے جہدادوں کا چل رہا تھا تو سردار اتاولہ مینگل نے کہا کہ یہ ساری ملکیت ہماری ہے ملکیت سے مراد اس میں پہاڑ ہے مدنی وسائلیں جو بھی ہیں تو آپ لوگوں کو حکومت کو نہیں دینا ہے حکومت کی باقیدہ ریٹ چیلنج کی تھی ہونے آج ابھی بھی کر رہا ہے تو ہمارے تقریباً کوئی ستر بندوں کو یہ دادا ہے میرا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ ستر بندوں کو وہاں اپنے مجھی جیل میں لے جا کے وہاں کوئی مجھے خدا نہ گلائے بیس بھائی بیس کا کمرہ تھا یا پندرہ بھائی دس اتنا تو اس میں سارے بندوں کو یہ دوسرے کو اوپر سولا کے کئی دن وہاں رکھا ایسے بھوکے اور ان بیچاروں کو پیاسے تو کرتے کرتے آخر میں انہوں نے ہار نہیں مانے کہ ہم اپنے جیدہ سے کیسے اٹھیں گے ابھی ہم اتنے بڑے کون کو ہمیں اور کوئی کہاں جگہ دے گا ہم نہیں دے سکتے پھر وہ لوگوں کو آخر میں مجبور ہو کر ان لوگوں کو چھوڑنا پڑا دوسرے سردار نے ان کو بولا بھائی یہ ظلم ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی چھوڑا اس کے بعد جب میرے دادا مورانا محران تھا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے حاجی گل محمد کو اس قوم کے لئے وقف کیا تھا اس کے بعد بھی جس سرہ چرتا آ رہا ظلم کا کرتے کرتے اس کے بعد میرے والد صاحب میں بھی ایک اکلو طاقی بیٹا ہوں ان کا مجھے اس قوم کے لئے وقف کیا تو ابھی تک ہم یہی جنگ ملکت کی لڑ رہے ہیں یہ کئی سالوں سے ان کی حکم نہ نہیں رہی ہے اس میں آکے اختر وزیراعلا اور وزیراعلا اور کئی ایسے دوسرے بھی منصبوں پر فائز رہے ہیں لیکن آج تک کوئی ایک نلکا پانی کا یا روڑ کا ایک آدھا کلومیٹر یا چھوٹی سی کوئی چیز ایسی وزیراعلا پر بھی فائز رہے ہیں اب بورتا ہے کہ یہ وزیراعلا ہمیں پتہ نہیں کس کا ہے کون ہے ہم تو ایک تو سوچے سمجھیں ہمارے جو تعلیم کی جو پوتی بنیاد تھی ان کو بھی ختم کرتے کرتے یہاں تک نہ اسکول چھوڑ رہے ہیں نہ کچھ چھوڑ رہے ہیں تو اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جہدادوں کو قبضہ کرنا اور ان پہ ان کو پہاڑوں کو اور مہدنیاں جو بھی جہاں سے نکل رہے ہیں وسائل پہ ہمارے پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ اس ٹیم سے آج تک میرا جی قوم ہم غریب ہیں بے بس ہیں مظلوم ہیں لیکن لڑتے آ رہے ہیں تو ابھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا ہمارے والد صاحب اور دیگر قوم ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اس بدحالی پہ بھی اپنا کہیں زمین نہ چھوڑا نہ کچھ کیا نہ جہداد کو کسی کو آنے دیا اس ٹیم سے ڈرتے آ رہے ہیں تو ابھی یہ جو پریس کانفرنس حالیہ ہوا ہے تو اس کا مقصد صرف ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے جہدادوں پہاڑوں اور جو بھی مدنی مسائل نکلتا ہے اس سے ہمیں بے دخل کرنا ہے تو اس سے پہلے میرے والد صاحب گئے تھے کہ ہم اس جگہ پہ الارٹمنٹ کی تھی ہم نے درخواست دیتی ہوں اپنا مادنیاں سے وہ باقا ادالات بھی ہوا ہمیں تو سرداراتاولہ مینگل ہیں ان کو اور میرے ہمارے قبائل کے جو دیگر بڑے ہیں ان کو بھی بڑھایا کہ بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مرضی سے الارٹمنٹ کرو ان کو تو میرے والد صاحب نے اللہ ہم کو توفق دی اسی ٹیم بولا تھا کہ بھئی زمین ہماری ہم اس پہ کر سکتے ہیں اس نے بولا گورنمنٹ کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمیں ہم گورنمنٹ کو ہٹ کے چیلنج کیا ہے اور ہٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ کا کیا مجال جو ہمیں اسا بولتا ہے آپ کر سکتے ہیں کہ بولا اللہ بڑھا ہے ہم اللہ کے توقع پر کرتے ہیں تو کرتے ہی آ رہے ہیں پھر ان لوگوں نے منع کیا خیر ہم لوگوں نے اپنا جو الارٹمنٹ ہی ہم نے سرکار ہے تو ہمارے اس پہ کر دی الارٹمنٹ آج تک ہے تو اس پہ پھر ہمیں شاہدران نے بولایا ہمارے قوم کے لوگوں کو جا کے وہاں بند کر دی کہ بھئی یہ جو آپ یہ غلط چل رہا ہے یہ سب جہداد ہماری ہے اور اس میں باقیہ تا لیٹر بھی ہمیں بھیجا تھا کہ اس میں آپ لوگوں کا کچھ بھی حق نہیں ہے میں جانوں میرا کام جانے جہاں کروں جو بھی کروں تو ادھر ہمیں بولایا تھا یہ کہا ہے یہ ان کا فیصلہ نام آئے کہ پچاس لاکھ روپیہ جرمان آئے گا کوئی نہیں آیا اس فیصلے میں میری تو میں نہیں جا رہا تھا لوگوں نے بولا کہ جا کے آپ نے بات ضرور کرنا ہے ویسے پھر سب بولیں گے یہ غلط کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ کو جانا ضرور ہے اس سے سامنے بات کرنا ہے میں گیا تو ہاں ان لوگوں نے فیصلہ کر کے ہمارے اوپر دو کروپ روپیہ دو کروپ روپیہ تین ڈالا تین تھا پھر نے بولا ایک ابھی آپ لوگوں نے ماں پھر دو کروپ راپ نے دینا ہے پھر ہم لوگوں نے ہاں اٹھ کے آئے تو اس کے بعد پھر زی سلسلہ چلتا چلتا آگیا چلتا آگیا کہ اس نے اپنے بیٹے بیٹے گورگین کے نام پر ایک الیکمنٹ کروا دی آندھار سے اس کا بھی میرے پاس سبوت موجود ہے یہ میں نے مائنس اینڈ مینڈل حکومت پر رشتان سیکٹری سیکٹری کو میں نے درخواست دی تھی وہ درخواست کے ہمارے باوجود ان کا ایٹمنٹ ہو گیا ہمیں کوئی پوچھا بھی نہیں پھر ہم نے گورگین مینگل اپنے بیٹے کے نام پر آندھار سے ہوتنا زائے لیا ہوتا حالانکہ وہ اس میں بیلے خوزدار کے حدود میں تھا بھی نہیں بیلا میں تھا ادھر سے اس نے الیکمنٹ کر دی ابھی ان کو غیر قانون طریقے سے چلا رہا ہے کہ میں اپنا لیز چلاوں گا آپ لوگ کو حق نہیں ہے اس کا میں جانوں میرا کام جانے وہ اپنی پرچیاں چلا رہے ہیں یہ میرے نام پر لیز ہے واقعہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں غوثبخش ایمیس غوثبخش ماربل میننگ کمپنی یہ آزیا چاہ پانچ دنوں سے مائی اپنا بندہ ادھر بٹھا ہے سب نے بٹھایا ہے کہ بھی آپ یہاں سے چالنگ پرچی دیتے جائیں تاکہ ہمیں ادھر کراچی کے بجائے دفتر کے ہمیں حکم ہوگا وہاں سے میتنیا سے ہو گیا کہ آپ لوگ وہاں چلائیں جہاں آپ لوگ کے میننگ جہاں کام ہو رہا ہے وہاں چلائیں تو لے آیا تو ان کو پھر ان کے گھنڈے آیا کہ واقعہ ان کو بولا کہ یہاں آپ کو بیٹنے بھی نہیں دینے گی ہم لوگ اپنا پرچی چلائیں گے چالنگ جو بھی ہم جانے ہمارے کام جانے جتنی پیسے لے لے پھر سات سو روپے فیٹ رکھ لیتے ہیں اور دو سو روپے فیٹن وہ لیتے ہیں اپنا ٹیکس سرداری ہمیں سب کو ان سے بے دخل کیا ہے پورے یہ علاقے سے کہ بھی آپ ہم یہاں کا ہم حالانکہ ہے مقامی ہم یہ سارے جتنے بھی ہیں میرے پاس خاتونی ہم پر یہ ساری ہمارے زمین کی خاتونی ہے اگر کوئی پوچھنے والا ہے تو پوچھ بھی سکتا ہے میرے سے اور ذلہ انظامیاں کو یہ ناجاز استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی بلیک میں لنک کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور محکم مادنیات کو پورا تو میرا ابھی یہی درخواست ہے کہ محکم مادنیات اور ذلہ انظامیاں آکے یا ڈیمارکیشن کریں دیکھیں کس کی حدود ہے کہاں کون کہاں کر رہا ہے کہاں کون ہم مام غلط ہیں یا وہ غلط ہیں اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ 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 کی بنیاد پر باکستان قائم ہے ہم نے ہر ہمیشہ اس ملک کا ساتھ دیا ہے تو وہ جو ہیں کوئی اپنے بیرونی آکاؤں کی مدد لے کے ہمیں ان زمینوں اور ہمارے ملکیت سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بے دخل نہیں کر سکیں گے ان کا بھائی ہے اختر مینگل کا جاوید مینگل وہ جو آپ سب کو پتا ہے یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے وہ ہندو اور یہودیوں کے لئے کام کرتا ہے تو ہم ہم نے کئی اداروں کو جتنے بھی پاکستان کے قانونی ادارے ہے لا انفورسمنٹ ہے سب کو آگاہ کیا ہے ہمارے ابجیکشن بھی لگے ہوئے ہیں ان کے باوجود بھی زود برستی کام کر رہا ہے اور اپنے ابھی کانوائی کی صورت میں ہماری پہاڑوں سے گاریاں نکال کے ان کے غنڈے آر دس بیس بندوں کے ساتھ ہتھیار لے جا کے وہ گاریوں کو کراس کراتے لگ سے آگے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے ہر جگہ کوشش کی لیکن ہمارے کسی نے بھی نہیں سنی تھی تو ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پال بھی اتنے بندے لوگ کم لوگ چھوٹے موٹے ہوں گی جو ہم بھی ان کو جا کے اپنے گاریوں کو لے جائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں فیلاث زلیہ ہنزے میں کیا کرتا ہے محکوم مادنیت کیا کرتا ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پچیس جنوری کو ایک ہم بھی پریس کانفرنس اہم کریں گے اپنے پوری قبائل کو بلا کے جتنے بھی ہمارے پیرو ورنائے صرف کو بلا کے ان کے سامنے وہاں بھی پریس کانفرنس ہوگی انشاءاللہ